آج کا جلاس جو جناب پیزائیڈنگ افسر صاحب جو بلایا گیا ہے اس میں چیئرمن سینٹ چیئرمن سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کا الیکشن کرانے جا رہے ہیں یہ بلکل غیر آئینی اور غیر قانونی اگدام ہے اس وقت جناب پیزائیڈنگ افسر اس وقت خیبر پختون خواہ کا جو صوبہ ہے جو کہ پاکستان کا ایک لازم حصہ ہے اور بڑا اہم حصہ ہے اس کے سینٹرز موجود نہیں ہیں ان کی غیر موجودگی میں چونکہ تشکیل نہیں ہو سکتی سینٹ کی آرٹیکل ففٹی نائن اور آرٹیکل سکسٹی جس کا بھی آپ نے ذکر کیا اس کے مطابق یہ سینٹ کا جو اجلاس ہو رہا ہے یہ ایک انکمپلیٹ نامکمل سینٹ ہے اس لیے اس وقت کسی قسم کا چیئرمن اور نائب چیئرمن کا الیکشن انتخاب نہیں ہو سکتا سینٹ ایک ہاؤز آف فیڈریشن ہے اور یہ ہاؤز آف فیڈریشن اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ سارے صوبوں جو چھوٹا صوبہ ہو یا بڑا صوبہ ہو اس میں ایک برابری قائم کرتا ہے ان کو ہر صوبے کو ایک برابر نمائندگی کی اجازت ہے ان فیکٹ یہ سینٹ کو کہتے ہیں کہ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو برابری ہے ہماری اس کا ہم کسی طرح سے نفی کریں اس کو اور کسی بھی صوبے کو ریپرزنٹیشن کے بغیر سینٹ کا اجلاس جو سب سے اہم اجلاس ہے جس میں چیئرمن کو اور نائب چیئرمن کو الیکٹ کرنا ہے وہ ہو جائے کیونکہ اگر یہ ہو گیا تو پھر سر فیڈریشن کو نقصان پہنچ سکتا ہے جنابے جب ان آرٹیکل فیفٹی نائن کی طرف ذرا غور کرتے ہیں آپ نے ذکر کیا آرٹیکل فیفٹی نائن کہتا ہے سینٹ شیل کنسسٹ آف نائنٹی سکس میمبرز اور ٹوینٹی فور میمبرز فرم ایچ پروینس اور آرٹیکل سکسٹی کہتا ہے کہ آفٹر سینٹ ہیز بین کانسٹیٹوٹیڈ ان آرٹیکل فیفٹی نائن تب ہی وہ اس کے اوپر چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن کا الیکشن ہوگا یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل فیفٹی نائن کے مطابق جب تک ہر صوبے سے منتخب سینٹرز آ کے اپنا حرف نہ اٹھا لیں تب تک سینٹ ہاؤز آف فیڈریشن اپر ہاؤز آف پارلیمنٹ وہ کمپلیٹ وہ مکمل نہیں ہوتا اور اور جب تک مکمل نہیں ہوتا تو کسی قسم کا الیکشن اخلاقی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی ناجائز ہوگا جناب چیئرمن کا آف سینٹ اور نائب چیئرمن کا بہت اہم رول ہے وہ کسٹوڈین رہیں گے تین سال کے لیے اس ہاؤز کے وہ ہم سب کے ایک طرح سے چیئرمن ہوں گے پوری سینٹ کے وہ رولنگز بھی دے سکتے ہیں وہ ساری پوسیڈنگز بھی چلا سکتے ہیں اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا اہم عدہ اس کا الیکشن ہم الیجٹیمیٹ کر دیں اس کی لیجٹیمیٹی ختم کر دیں اپنی سیاست کی وجہ سے کے پی کے کی جو سینٹرز ہیں جب تک وہ نہیں آئیں گے جب تک وہ ادھر موجود نہیں ہیں اور حلف نہیں لیں گے اتنے اہم عدہ چیئرمن کا الیکشن بلکل ناجائز ہے اور ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں جناب ایک حقیقت ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہر وہ حرکت کرتا ہے ہر وہ ادام اٹھاتا ہے جو کہ آئینی برحان پیدا کرے آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریزرف سیٹس کے بغیر پریزیڈنٹ کا پرائم منسٹر کا پنجاب کے چیف منسٹر کا الیکشن تو کرا دیا لیکن جب کی پی کے کی سینٹرز کی باری آئی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ الیکشن روک دیا ہے اور اس وقت جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ کی پی کے سینٹرز موجود نہیں ہیں ہمیں آدھے سینٹرز نظر آ رہے ہیں پنجاب سے بھی ہیں بروچستان سے بھی سارے پورے ہیں کی پی کے کا سینٹ سے بھی سارے پورے ہیں کی پی کے کا کوئی نہیں اس کے بغیر ہم کیوں ایک اچھے بھلے الیکشن کو ایک چیئمن کے الیکشن کو اور ڈیپٹی چیئمن کے الیکشن کو ہم ایک طرح سے کانٹرو بنا رہے ہیں جناب یہ آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ساری وجہ سے پی ٹی آئے کا جہاں تک موقف ہے ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے ہم بھرپور حصہ لینا چاہتے تھے ہاتھ جیت کو الیکشن کا ایک حصہ ہے لیکن اس قسم کی جب سیچویشن ہو جہاں ایک آئین کے مطابق سینٹ کا اجلاس چال ہی نہیں رہا جہاں الیکشن آئین کے خلاف ہوں گے ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے اس لیے آپ سے التجاہ ہے کہ اس سیشن کو پوسپون کیا جائے اور اس سیشن کو پوسپون کرنے تب تک کیا جائے جب تک کی پی کے کی الیکشنز نہیں ہو جاتے اور کی پی کے کے ہمارے جو ساتھی ہیں وہ پوری طرح اس اوان میں آکے تب تک تب تک تب تک ہم اس اتخاب میں حصہ نہیں لیں گے اور آپ اس کو آپ سے التجاہ یہی ہے کہ اس کو آپ ایڈجرن کر دیں اور تب یہ سیشن کال کریں جب ہمارے کی پی کے لوگ آ جائیں گے بہت شکریہ جنابے ایک سکت ایک سکت ایک سکت آخر میں صرف ہم نے ایک خط بھی لکھا ہے بیٹ جائے بیٹ جائے بیٹ جائے بٹ سا جی سیکٹری سینٹ کو ہم نے ایک خط بھی لکھا تھا کل جی اور اس میں ہم نے یہ لکھا تھا اس کا میں تھوڑا سا پڑھنا چاہوں گا اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ as stipulated in article 59 of the constitution of Pakistan 1973 the senate is to comprise a total of 96 members with 23 members elected from each province and 4 from ICT the fundamental principle underlying the establishment of the senate is to ensure equal representation of all provinces and units of the federation thus rightfully earning its title as the house of federation it is a serious matter that must be highlighted the current situation where an integral province of our nation is being deprived of its legitimate right to participate in the election of the chairman and deputy chairman of the senate as stipulated in article 60 sub article 1 of the constitution which states that after the senate has been duly constituted is کو underline karde sir after the senate has been duly constituted it shall at its first meeting and to the exclusion of any other business elect from amongst its members a chairman and deputy chairman as the election commission of pakistan has not fulfilled its constitutional duty by postponing the elections in kp on 2nd october 2024 given the importance of upholding the constitutional principles and ensuring the fair representation of all provinces fair representation of all provinces we urge you not to initiate the process for elections for the senate chairman and deputy chairman until the total number of members in the senate reaches the constitutionally mandate 96 and senate elections in kp are held which is mandatory and the unit of the federation is not deprived of its constitutional representation it is imperative that we adhere to the constitutional requirements to maintain the integrity and legitimacy of the senate jena 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 jen controversial ہوا ہوا ہے ایک اور election کو ہم کیوں اس کی legitimacy کو جا رہے ہیں فیسے نقصان پہنچانے تو یہ درخواست ہے